رمضان المبارک شروع ہوتے ہی عبادات اور محافل ذکر و اسکار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ان محافل میں شریخ خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں ذکر و اسکار میں ایک دوسرے پر سبقت لی جائے وہاں ستنے ثورنے میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں خواتین کے کپرے سینے والے کہتے ہیں کہ پہلے تو عید کے کپروں کی سلائی ہوتی تھی اب ستائیسویں کی مبارک رات اور جمعت الودا کے لیے بھی الگ الگ کپرے سلوائے جاتے ہیں جس سے ان کا کام بڑھ گیا ہے خواتین تو ہر محفل میں سب سے الگ اور منفرد نظر آنا ہی چاہتی ہیں جو کہ ان کا بنیادی حق ہے تقریباً تمام خواتین نے ستائیسویں شب کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے اور جو رہ گئی ہیں ان کے لیے ریڈی میٹ کپڑوں کی دکانیں کھلی ہیں کیمرامین راشد چھیک کے ساتھ آمنہ عثمان سیون نیوز لاہور